سوال نمبر تیرہ اور یہ آخری سوال ہے کہتے ہیں کہ میرے بھائی کی تین سال پہلے شادی ہوئی ہے اور وہ آج کل اپنی بیوی کو بہت زیادہ حمیت دیتا ہے اور اپنی والدہ کو بلکہ نظر انداز کی ہوئے ہیں بلکہ ان کے ساتھ تلخ کلامی بھی کرتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ انہیں لِللہ نصیت کیجئے اب وہ سعودی عرب سے پاکستان آ چکا ہے اس وقت وہ نجومیوں اور کہنوں کے پاس جا کر ان کی باتوں پر یخطین کرنے لگا ہے ایسے محول میں انہیں آپ کیا نصیت کرتے ہیں اس سوال میں کئی باتیں آئی ہیں نمبر ایک کہ بھائی کی شادی ہوئی ہے تین سال پہلے آت کل بیوی کو بہت اہمیت دیتا ہے بیوی کو اہمیت دینی چاہیے بیوی اپنے والدین کا بہن بھائیوں کا گھر چھوڑ کر آپ کی خاطر آپ کے گھر میں آئی ہے آپ اس کو اہمیت دیں اس کو عزت دیں اسے پیار دیں اسے محبت دیں جیسے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو محبت دی پیار دیا لیکن والدہ کو ننانداز کرنا یہ غلط ہے اور والدہ کے ساتھ تلح کلامی کرنا یہ غلط ہے والدہ نے آپ کو جنم دیا والدہ نے آپ کو پالا پوسا والدہ نے آپ کی خاطر بڑی قربانیاں دی والدہ کے آپ پہ بہت سے حقوق ہیں والدہ کے حقوقیں اتنے زیادہ ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ میری طرف سے اچھے سلوک کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے فرمایا تمہاری ماں اس صحابی نے کہا میری ماں کے بعد کس کا نمبر ہے فرمایا پھر بھی نمبر تمہاری ماں کا ہے اس صحابی نے کہا اس کے بعد کس کا نمبر ہے فرمایا پھر بھی نمبر تمہاری ماں کا ہے اس نے کہا اس کے بعد فرمایا پھر تمہارے باپ کا نمبر ہے تو ماں کو کتنے آکے دیئے تین باپ کو ایک حق اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اسلام میں مرد و عورت برابر نہیں ہیں کہیں پہ مرد کو قرآن و حدیث نے مقام زیادہ دیا عورت کے مقابلے میں اور کہیں عورت کو مقام زیادہ ملا مرد کے مقابلے میں یہاں والدین کی شکل میں بیٹا ماں سے حسن سلوک زیادہ کرے گا باپ کے مقابلے میں لیکن بتعمیدی کسی سے بھی نہیں کر سکتا نہ ماں سے نہ باپ سے تو یہ جو بائی ہیں انہوں نے ماں کو نرانداز کر دیا ہے یہ بہت غلط ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا خطرہ ہے اللہ کی نراضگی کا خطرہ ہے تو انہیں چاہیے کہ ماں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنائیں ماں کی خدمت کریں اور بیوی اور ماں ان دونوں کے ماں بین اعتدال کی راہ پہ چلیں بیوی کو پیار دیں اچھی طرح دیں لیکن ماں کے سامنے نہ دیں تاکہ ماں کا دل نہ دکھے اور ماں کو اچھی طرح ماں کا اچھی طرح احترام کریں ماں کو توفے دیں ماں کی جسمانی طور پہ بھی خدمت کریں اگر ان کے بادو میں درد ہے بادو دبا دیں ان کے پاؤں میں درد ہے پاؤں دبا دیں اچھی طرح اپنی والدہ کی خدمت کریں والدہ کو رادی کر کے رکھیں ورنہ والدہ نے کبھی بدعا دے دی تو خطرہ یہ ہے کہ آپ کی دنیا اور آخر تبا نہ ہو جائیں ماں اور بیوی انسان کئی دفعہ دونوں کے درمیان پھنس جاتا ہے کیوں دونوں آپ کے دشمن نہیں ہیں دونوں آپ سے محبت چاہتے ہیں بیوی چاہتی ہے یہ مجھے احمیت دے ماں چاہتی ہے کہ مجھے احمیت دے میں نے اس کو پیدا کیا ہے بیوی کہتی ہے میں اس کی خاطر آئی ہوں مجھے احمیت دے اب یہاں پہ آپ کی اکل کا امتحان ہے آپ کیسے دونوں کو لے کر چلتے ہیں ماں کو ماں کے حقوق دیں بیوی کو بیوی کے حقوق دیں بیوی کو بھی تفعہ دیں ماں کو بھی تفعہ دیں اگر آپ سمتے ہیں بیوی کو تفعہ دیا جائے ماں نراد ہوتی ہے تو بیوی کو تفعہ دیتے ہوئے ماں کو نہ بتائیں اور ماں کو تفعہ دیں بیوی نراد ہوتی ہے بیوی کو نہ بتائیں یہ آپ کی اکل کا امتحان ہے آپ کی حکمت کا امتحان ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں کے دل میں بیوی کی محبت پیدا کریں اور بیوی کے دل میں بیوی کے دل میں ماں کی محبت پیدا کریں اور ماں کے دل میں بیوی کی محبت پیدا کریں اگر آپ بیوی کے اترازات ماں کے خلاف ماں تک پہنچائیں گے اور ماں کے وہ اترازات تو بیوی کے خلاف ہم بیوی کو پہنچائیں گے پھر تو آپ کا گھر فتنہ و فساد کا اڈا بن جائے گا مرکز بن جائے گا اور سب کی زندگی تباہ و برباد ہوگی بیوی کی بھی ماں کی بھی آپ کی بھی اور سبب کون ہوں گے آپ کیونکہ آپ ادھر کی باتیں ادھر پہنچاتے ہیں ادھر کی باتیں ادھر پہنچاتے ہیں آپ کا دل وسیع ہونا چاہیے اگر بیوی ماں کے خلاف کوش قیت کرتی ہے تو بیوی کو سمجھائیں اور ساتھ یقین دلائیں کہ میں اممہ جی سے بات کروں گا اور ہر بات ماں سے نہ کریں اور کرنی بھی ہو تو کسی اچھے طریقے سے کریں اچھے انداز سے کریں اور ماں کی باتیں بیوی کے خلاف سن لیں لیکن ضروری نہیں کہ آپ ہر بات پہ ایکشن لیں اور بیوی کو تھپڑ ماریں اور اس کے اوپر ظلم و زیادتی کریں تو برحل آپ کی اکل کا امتحان ہے کہ دونوں کو دھیان سے لے کر اور بڑے ہی پیار کے ساتھ لے کر چلیں اس کے بعد مسئلہ بھائی کا یہ ہے کہ وہ پاکستان آ چکا ہے اور نجومیوں اور کہنوں کے پاس جا کر ان کی باتوں پر یقین کرنے لگا ہے یہ صورتحال بہت جا خطرناک ہے کفر کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلم شیف کی حدیث ہے جو کسی کہن کے پاس آیا ایسے آدمی کے پاس جو غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں نجومی عامل وغیرہ ان کے پاس آیا اور ان سے کوئی سوال کیا سوال کے جواب پہ اس کی تصدیق نہیں کی لیکن سوال تو کیا نا کہ جی بتائیں میری شادی کہاں ہوگی میری شادی فلان لڑکی کے ساتھ کامیاب رہے گی کہ نہیں رہے گی اس نے کوئی جواب دیا اس کے جواب پہ آپ نے یقین نہیں کیا لیکن سوال تو کیا نا تو فرمایا ایسے آدمی کی نماز چالیس تن تک قبول نہیں ہو ہاں اگر آپ سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ جھوٹا آدمی ہے اس کی گمرائی وعدے کر سکیں پھر کوئی جرم نہیں اور اگر آپ ایسے لوگوں سے سوال کرتے ہیں عاملوں سے نجومیوں سے ہاتھ دیکھ کر غیب بھی باتیں بتانے کا دعویٰ کرنے والوں سے ان کے پاس جاتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں جو جواب ملے اس جواب کی تصدیق کرتے ہیں جواب پہ یقین کر لیتے ہیں فرمایا ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم غیب نہیں ہے اور آپ سمتے ہیں کہ یہ غیبی باتیں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہنے ہیں میرے علاوہ کوئی عالم غیب نہیں ہے اور سیئے حدیث ہے مسلم شریف کی اس میں نبی رسولیم نے فرمایا ایک صاحبی سے صاحبی نے سوال کیا کہ جی ہم مسلمان ہونے سے پہلے ان کاہنوں کے پاس ان عاملوں کے پاس ان نجومیوں کے پاس جایا کرتے تھے فرمایا اب ان کے پاس نہیں جانا اور ایک دفعہ آپ سے کہا گیا اللہ تعالیٰ کے سول یہ کئی دفعہ جو بات بتاتے ہیں کئی دفعہ بات صحیح نکلتی ہے ان کے اکثر تو غلط نکلتی ہے ان کبھی کبھی صحیح نکلتی ہے تو نبی علیہ السلام اس نام نے فرمایا واضح کیا کہ جو ایک آدھ بات ان کی صحیح نکلتی ہے یہ وہ ہوتی ہے جو ان کو جنوں نے بتائی ہوتی ہے اور جنوں کو کیسے معلوم ہو جاتی ہے جن ایک دوسرے کے کندوں پہ کھڑے ہیں اور سیڑھی گیم کی ہوئی آسمانوں تک تو آسمان کی کوئی ایک آدھ بات ان کے کانوں میں پڑ جاتی ہے اور کبھی شہاب ساکب انگارہ انہیں آ کر لگتا ہے اور وہ جل جاتے ہیں اور نیچے والے کو بات نہیں بتا پاتے اور کئی دفعہ نیچے والے کو بتانے میں کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں اور بات زمین پہ پہنچتی ہے اور زمین والا جن شیطان کس کو دے گا وہ کسی توحید والے کو بات نہیں بتائے گا وہ کسی شیطان کو بتائے گا جو انسانوں میں سنگا شیطان ہوگا جو عجیب و غریب گناہ کرنے والا ہوگا جو عجیب و غریب کفر کرنے والا ہوگا مثال کے طور پر قرآن کریم کے اوپر پشاپ کرنے والا نعوذ باللہ یہ جادوگار یہ حمل ایسی حرکتیں کرتے ہیں تب جا کے جن ان کے استعمال میں آتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں ان کو ایک آت بات بتاتے ہیں قرآن پہ نعوذ باللہ پشاپ کر دینا قرآن کے اولاد کو گندے گٹر میں پھینک دینا جو اس قسم کی عجیب و غریب حرکتیں کرے گا یا بکرے کو زبا کرنا کسی قبرسان میں قبروالک کے نام پہ تو جو ایسے کارنامے سر انجام دے گا شرک کے لحاظ سے عجیب و غریب شرک عجیب و غریب قبیرہ گناہ شیطان اس پر خوش ہوتے ہیں اس کو اپنا ولی دوست منا لیتے ہیں اور اس کو جو ایک آت خبر اوپر سے ملی ہوتی ہے بتاتے ہیں اب یہ جو ہوتا ہے انسانوں میں سے شیطان یہ عامل یہ نجومی یہ پشینگوئیاں جاری کرتا ہے پورے سال کی سو پشینگوئیاں جاری کرے گا ایک آت بات صحیح نکلے گی جو اوپر سے سنی گئی تھی اس ایک بات کی وجہ سے سب کہتے ہیں یہ تو پیر ہے کون کی سرکار ہے اللہ کا ولی ہے اور جو اس کی نانوے باتیں غلط نکلی ہیں پچانوے باتیں غلط نکلی ہیں نوے باتیں غلط نکلی ہیں ان کی وجہ سے اسے کوئی جھوٹا نہیں کہتا نہ ہی اس کے اوپر کوئی شور کرتا ہے نہ ہی اس کا نوڑ سے لیتا ہے نہ کوئی اتراز کرتا ہے جو تین باتیں صحیح نکلی ہوتی ہیں ان کی مشہوری ہوتی ہے وہ پھلا دی جاتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں لو جی یہ تو پکا پیر ہے جبکہ وہ کیا ہوتا ہے کاہن شیطان نجومی آمل تو برحال ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے یہ ہمارے ایمان کے ڈاکو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق دے اور علم کی مجالس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں وابستہ رکھے جن ساتھیوں نے آج کے پروگرام کا انقاط کیا اللہ تعالیٰ ان کی جہود اور ان کی مہنتیں قبول کرمائے ابو بلال بھائی منیر بھائی اور شیخ ابو سعید نیت الرحمان حفیظہ اللہ اللہ تعالیٰ ان تمام ساتھیوں کی مہنتوں کو قبول کرمائے اور آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ قیم و دیم رکھے شریعت پہ قیم و دیم رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین